بسم اللہ الرحمن الرحیم میکزین میں لکھتا تھا یہ زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں یہ ویٹ لاؤس اور انٹی ایجنگ کے حوالے سے ہیں کچھ گھٹنے کے مسائل پر بھی ہیں اچھا میرے کچھ مریضوں نے کافی زور دیا مجھ پہ کہ ڈاک سب آپ جو ٹی وی پروگرام کرتے ہیں اس پہ آتے ہیں تو میسج پورا ہم تک نہیں پہنچتا بات ٹوٹتی رہتی ہے سوال جواب ہوتے ہیں ایڈ آ جاتے ہیں اور ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ بات ادھولی رہ جاتی ہے آپ پلیز اپنے پروگرام خود ریکارڈ کریں اور اس کو اپلوڈ کریں تاکہ ہم کو میسج پورا پہنچ سکے ہم تو میں نے ان مریضوں کی خواہش پر یہ بسم اللہ کی ہے اور انشاءاللہ آج پہلا پروگرام اپلوڈ ہوگا اور پھر جلد ہی مزید بہت سارے آئیں گے ویڈیوز انہی ویٹ لاز پہ انٹی ایجنگ پہ اور مختلف ہیلت کے مسائل پہ جو آپ تک دریک پہنچ سکیں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز مس نہ کریں تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبائیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اچھا اب جو پہلا پروگرام لوٹ کرنا ہے میں نے اس لئے کہ میرے بے شمار مریض پورے پاکستان میں ہیں تراشی میں تو ہیں بلکہ پاکستان سے بہت بھی ہیں سعودی عرب کوئی دبائی ابودابی حتیٰ کے امریکہ برطانیہ کینیڈا اور جرمنی جیسے ملکوں میں بھی جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں تو پھر وہ مجرنگ کرتے ہیں اور میرے مریض بن چکے ہیں تو پہلا پروگرام موٹاپے کے حوالے سے ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ پہلے ہم موٹاپے کے وجوہات پہ بات کرتے اور کہاں ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے لیکن یہ سب چھوڑ کے تھوڑا سا آؤٹ آف ٹرن میں ایک خاص موضوع پہ آج بات کروں گا جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب ہے چھوڑ چھوڑ کے روزہ رکھنا یہ باقی چیزیں چھوڑ کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ جو آیا ہوں میں اس کی خاص وجہ ہے یہ جو ابھی مہینہ گزرا ہے رہویل اول کا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تھا اور آپ کی ایک سنت آپ کی عادت تھی کہ آپ روزے کسرت سے رکھا کرتے تھے رمضان کے روزے شابان کے روزے حج قیام کے روزے محرم کے روزے اس کے علاوہ آپ ہفتے میں دو روزے رکھتے تھے ہر پیر کو ہر جمعہ رات کو اب اتفاق ایسا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے اس پہ ساری ریسرچ مغربی ممالک میں ہوئی ہے اور یہ وہاں پہ ایک انتہائی ضروری چیز سمجھا جا رہا ہے موٹاپے کے علاج کے لیے اور مختلف دوسری چیزوں کے علاج کے لیے جو آگے آپ کو بتاؤں گا میں تو وہاں بھی وہ بتاتے ہیں کہ اب ہفتے میں دو دن روزہ رکھے اور وہ بھی پیر اور جمعہ رات کا روزہ بتاتے ہیں پیر اس لیے بتاتے ہیں کہ ویکنڈ پہ بدپریزی ہو جاتی ہے تو پیر کو روزہ رکھنا اور جمعہ رات جو ہے وہ اگلے ویکنڈ سے پہلے آتا ہے تو اس لیے دونوں ان کو مناسب وہی دو دن جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت تھی اچھا تو یہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کا جو ویڈیو لوڈ کرنا تھا یہ میری بڑی خوانش تھی کہ جو ربیل اول کا مہینہ گزرا ہے علی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اس مہینے میں ہی لوڈ کر دیتا چونکہ جو انٹرمیٹن فاسٹنگ کا ذکر ہے وہ آپ کی سنت بھی تھی تو ایک بڑا اچھا وہ تاثر جاتا تو لیکن ہمارے اتفاق ایسا ہوا کہ ریکارڈنگ ٹیم کا ایک بندہ اہم بندہ جو تھا اس کی کچھ سید کا مسئلہ تھا تو اس ویسے تھوڑی چی دیر ایک دو دن اوپر ہو گئے لیکن بہرحال نبی بھی ہم نے اس کو لوڈ کر دیا ہے اور یہ اس کو اس میں اہمیت میں پھر دوبارہ اس چیز کے دے رہا ہوں کہ یہ جو میرے نبی کی سنت اور عادت تھی اس کے اتنے بڑے فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کے میں نے کہا تھا نا اس پر ریسرچ مغربی ممالک میں ہوئی ہے اور ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جرنل ہے جس کو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کہتے ہیں امریکہ سے نکلتا ہے اور یہ میڈیکل ورلڈ کا ایک بے انتہا اہم جرنل ہے اور اس کی بات بہت اہمیت سے اور غور سے سنی جاتی ہے اور مستند مانی جاتی ہے اس میں ایک سٹیڈی پبلش ہوئی تھی جس میں انہوں نے روزے کے خاص کر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حیران پن فائدے بتایا جس کو سن کے حیرانی ہو جاتی ہے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ چودہ سو سال پہلے جو انہوں نے ایک سنت شروع کی تھی وہ اب مغربی ممالک اس طرح اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں جس کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسے میرے نبی کی اور اچھی عادتیں بھار بھارے اڈاپٹ کر رہے ہیں یہ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ ہفتے میں دو دن روزے رکھنے کا اب تھوڑا سا روزے کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ بکرہ میں ایک سو تیراسی اور ایک سو چوراسی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی عمتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم کو پریزگاری ملے گنتی کے چند دن ہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو یہ دن دوسرا یام میں پورا کر لے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے دیں اور جو نیکی کرے کہ بھلا اس کا یہ ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آخر میں جو آیت بیان کیے وہ بڑی کمال کیے وہ ہے وَانْ تَسُومُ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ قُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو یعنی آپ یہ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ریعت دے دی جس کو طاقت نہیں نہ رکھے تو کھانا کھلا دیں لیکن آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اچھا اس سے ہم کیا سمجھیں گے کہ اس میں کچھ ہمارے لیے فائدے اور انعامات ہیں کچھ تو ہمیں آخرت میں ملیں گے جس کا جو میرے رب کوئی پتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے لیکن حدیثوں میں ہمیں اس کے اشارے ملے دوسرے انعامات ہیں جو دنیا میں ملیں گے مل رہے ہیں اور مل چکے ان لوگوں کو جو یہ روزے رکھ رہے ہیں اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں اچھا اب آپ کو ذرا میں روزے کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے رمضان آتا ہے تو لوگوں پہ ایک پریشانی شروع جاتی ہے روزہ رکھنا اور لوگوں کے دماغ خراب ہو رہا ہوتا ہے غصار ہوتا ہے مزاج بگڑ رہا ہوتا ہے میڈیکل سائنس ہمیں اب بتاتی ہے کہ روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت اور جینز اور جسم کے این مطابق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزاروں سال سے انسان جو ہے وہ تین وقت کا کھانا نہیں کھاتا تھا وہ گھر نہیں ہوتے تھے وہ فریج نہیں ہوتے کھانا رکھیں تو وہ زیادہ تر جو تھا وہ شکار کر کے کھانا کھاتے تھے جب شکار ملتا تھا تو پیڑ بھر کے کھال لیتے تھے تو اس کے بعد کبھی ایک دن دو دن کبھی تین دن تک بھی کھانا نہیں میں شکار نہیں ملتا تھا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے تو ہزاروں سال سے انسانی جسم کو اور جینز کو عادت ہے اس چیز کی کہ کچھ وقت کے لیے پیڑ بھراوا ہوگا اور پھر کچھ عرصے کے لیے جو ایک دو تین دن تک بھی ہو سکتا ہے پیڑ خالی ہو اور جسم میں کوئی خوراک موجود نہ ہو تو یہ جسم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جسم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور روزہ بے شمار فوائد اپنے اندر رکھتا ہے اور کسی قسم کی کوئی دشواری پریشانی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں جن لوگوں کو روزہ تھوڑا مشکل لگتا ہے بھوک لگتی اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے وجہ ایسے کہ جب آپ اصل میں انسان جب کھانا کھاتا ہے تو جسم میں اس کے نسبت سے کچھ ہارمونز نکلتے ہیں اور ساری کہانی آگے پھر ہارمونز پہ چلتی ہے سب سے ضروری اور اہم ہارمون جو ہے وہ ہے انسولین جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے کھانے میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں کاربوہائیڈرٹ ہوتے ہیں پروٹین ہوتی ہے اور فیٹ ہوتی ہے اچھا ہمارے جیسے پاکستان میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈرٹ کی بڑی مقدار ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے اور کچھ فیٹ ہوتی ہے اچھا جب ہمارے جسم میں کھانا جاتا ہے تو کاربوہائیڈرٹ کی وجہ سے گلوکوز جو ہے وہ جسم میں آتا ہے گلوکوز کو بلڈ کے اندر ایک لیمٹ تک رہنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد اس کو بلڈ سے نکال کے سیلز میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ سب انسلین کے حوالے سے ہوتا ہے انسلین گلوکوز کو نکال کے بلڈ سے مسلز میں سیلز میں اور لیور میں ڈال دیتی ہے اور کچھ گلوکوز استعمال ہو جاتا ہے انرجی کے طور پر انسان کو انرجی کام کے لیے دماغ دل پھے پڑا جگر گردے سب کو اپنے کام کے انرجی چاہیے مسلز کو انرجی چاہیے تو گلوکوز سے استعمال ہو جاتا ہے انرجی میں جو بچ جاتا ہے اس کو مسل میں اور جگر میں سٹور کرتے ہیں تاکہ آگے کے لیے استعمال ہو سکے اور یہ صرف ایک دن کا سٹور ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا گلوکوز کا اگر آپ کھاتے رہتے ہیں زیادہ کھاتے ہیں بار بار کھاتے ہیں تو جو گلوکوز ہے جتنا انسولین نے نکال دیا بلڈ سے نکال سکی وہ کر دیتی ہے بقایا کو وہ فیٹ میں تبدیل کر دیتی ہے جس کو ٹرائی گلیسرائٹ کہتے ہیں اور یہ فیٹ چربی کی شکل میں آپ کے جسم میں سٹور ہوتی ہے یہ گودام منتا جاتا ہے آپ بار بار کھاتے رہیں گے دن میں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ کھائیں گے سنیکس کھائیں گے تو انسولین مستقل ہائی رہتی ہے انسولین جب ہائی رہتی ہے سیکریٹ ہوتی رہتی ہے تو وہ گلوکوز کو کچھ انرجی کے لئے استعمال ہوتا ہے کچھ کو فیٹ کی شکل میں سٹور کرتی رہتی ہے یہاں سے مٹاپے کا کام شروع ہوتا ہے اور یہ مٹاپے کی جڑ اور بنیادی وجہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو چربی انسولین نے بنائی ہے اور چربی کی شکل میں آپ کے پیٹ پہ اور مختلف جگہوں پہ آتی ہے یہ اب آگئی ہے تو کیسے ہٹے گی ایک تو ایک جان لیں چربی کچھ تو ضروری ہے جسم کے لئے چونکہ آپ کے جو فیس کے کٹس ہیں جو بازوں کی گولائی ہیں مختلف کرز ہیں باڈی کے یہ سب فیٹ سے آتے ہیں اور فیٹ ایک کشن کا شوک ابزوربر بھی کام دیتی ہے آزا کے لئے اورگنز کے لئے ایسے جگر ہے دل ہے گردے ہیں آتے ہیں ان کے گرد ہوتی ہے کہ چوٹ لگ جائے کوئی جھڑکا آئے تو ان کو نقصان نہ پہنچے اچھا یہ جو ضروری ہے وہ تو ٹھیک ہے جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ نقصان دے ہیں اس میں ٹاکسنز ہوتے ہیں وزن بڑھتا ہے گھٹنوں میں خرابی آتی ہے شگوے بنتی ہے کمر میں خرابی آتی ہے ایون کینسر بھی موٹے لوگوں میں کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے پتلوں کے نسبت اور جو دوسرے نسیان کی بیماری ہے ڈیمنشیا آلزائیمر یہ بھی جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے لہذا پتا چلا موٹاپا بے شمار بیماریوں کی جڑے اور اس کو ہٹانا ضروری ہے مسئل آپ کے جتنے بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئل ہیلڈی ہوتے ہیں اگر جیسے باڈی بیلڈر ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے فیٹ لقصان نہیں ہے یہ نہیں ہونی چاہیے چھوٹی سی آپ کو مثال دوں یہ جو بکرے ہمارے ہاں آتے ہیں گوشت جو آتا ہے اور جو عید بکر عید پر لاتے ہیں جو بکرے پال کے یہ بھیجتے ہیں ان بکروں کو یہ خوراک خود دیتے ہیں جو ان کو پالتے ہیں ان بکروں کا باڈی فیٹ پرسنٹیج جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی بائیس پرسنٹ کے قریب اور جو پہاڑی بکرے ہیں جو بھاتے پھرتے ہیں خود اپنی خوراک چڑھتے ہیں گھاس کھاتے ہیں ان کا باڈی فیٹ پرسنٹیج ہے صرف فائیس پرسنٹ پانچ پانچ و بائیس کا فرق دیکھ لیں یہ بھاڑی بکرے بے تہاشا فیٹ ہوتے ہیں اور جو ہم بکرے کھاتے ہیں فیٹ زیادہ اس طرح انسان میں جو باڈی فیٹ کے پرسنٹیج ہے وہ مرد میں پندرہ سے بیس فیصد ہونی چاہیے عورت میں بیس سے پچیس فیصد تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ جو ہے نپسان دے ہے اس کو ہٹانا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند رہے اچھا فیٹ کو آپ نے سن لیا کہ انسلین بناتی ہے اور انسلینی فیٹ کو بچاتی ہے انسلین کی موجودگی میں فیٹ کبھی بھی انرجی کے لئے استعمال نہیں ہوتی فیٹ اس وقت انرجی کے لئے استعمال ہوگی جب گلوکوز جسم میں سے ختم ہو جائے اور آپ کو انرجی کے لئے کوئی دوسرا سورس چاہیے جو باڈی پھر فیٹ کو استعمال کرتی ہے اگر جسم میں انسلین ہائی رہتی ہے تو فیٹ استعمال ہی نہیں ہو سکتی آپ جسے آج کل ہوتا ہے صبح آپ نے ناشتہ کیا پھر گیارہ بجے چائے کے ساتھ بسکٹ لیا پھر لنچ کیا پھر چار بجے چائے کے ساتھ کوئی کیک کا پیس لے لیا پھر رات کو ڈنر کیا پھر گیارہ بارہ بجے ٹی وی دیکھتے ہیں اس نیکس کا یہ پانچ دفعہ کھایا تو سارے دن انسلین آپ کی ہائی رہتی ہے اور وہ فیٹ بناتی رہتی ہے اور فیٹ کو بچا کے رکھتی رہتی ہے اس کو استعمال ہونے سے روکتی ہے تو مٹاپہ بڑھتا ہی جاتا ہے کم نہیں ہو سکتا لہٰذا پتہ چلا کہ اگر آپ کو مٹاپہ ختم کرنا ہے تو اس کے لئے فیٹ کم کرنی ضروری اور فیٹ کم کرنے کا واحد 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 حل ہے کہ انسلین کو کم کیے جائے انسلین کو کم کرنے کا واحد حل ہے اللہ اکبر روزہ روزے سے فاشٹنگ کی حالت میں انسلین کم ہوتی ہے کیونکہ جب تک آپ کے چیزے میں کھانا رہے گا کاربوائیڈرٹ رہیں گے انسلین آتی رہے گی روزہ اس کو کم کرتا ہے یہاں آپ کو میرے نبی کی سنت کی اہمیت کا عظمت کا اندازہ ہوگا اللہ اکبر سبحان اللہ چودہ سا سال پہلے آپ نے جو چیز کی پابندی کے ساتھ کی اس کو آج مغربی مالک اس کو مان رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں اور ان کے کئی آرٹیکلز میں اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی جو تھے وہ ہفتے میں دو روزے رکھا کرتے تھے اور اس وجہ سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا انٹرمیٹن فاسٹنگ کو اچھا یہاں یہ بھی پتاتا چلو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عادت تھی کہ آپ نے ساری عمر قصدا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جان بوجھ کے تقریباً پچیس سے پچیس فیصد سمجھیں اس سے تھوڑا زیادہ وہ پیٹ خالی رکھتے تھے اس کو بھی میڈیکل سائنس بہت ضروری چیز سمجھتی ہے اس کو کیلوری رسٹرکشن کہتے ہیں میڈیکل ترمینالوجی میں آپ گوگل پہ کیلوری رسٹرکشن ڈالیں گے آپ کو ہزاروں ان کے مغرب و مالک کے آرٹیکلز اور وہ ویڈیوز اور وہ پروگرام آپ کو نظر آئیں گے اچھا کیلوری رسٹرکشن یعنی کم کھانا اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ان دونوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے یہ لمبی عمر دیتے ہیں یہ تجربہ چوہوں پہ کیڑوں پہ چھوٹے جانواروں کو بھی ہو چکا ہے انسانوں میں بھی کہ جس جگہ انسان یہ تھوڑا فاسٹنگ افزرف کرتے ہیں دنیا میں کئی علاقے ہیں وہاں پہ لوگوں کی عمریں ہوتی ہیں نوے اور سو عمر ان کے لئے بڑی عام ہے وہاں پہ لہٰذا میرے نبی کی یہ عادت کا لمبی عمر اور صحت سے بلکل ڈائریکٹ تعلق ہے اچھا یہ جو سٹیڈی امریکہ کے جریدے میں جنرل میں آئی تھی انہوں نے بڑی تفصیل سے جان کیا ہے اس کو اب ہم اس کی طرف جائیں گے کہ وہ فوائد کیا ہیں جو ہم اپنے نبی کی سنت کو ایڈاپٹ کر کے اس پہ عمل کر کے وہ فوائد اور فائدے ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں اچھا ایک بات آپ کو اور یہاں بتاتا چلوں کہ جیسے تھوڑی در پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لوگوں کو روزے میں مھوک لگتی ہے کچھ یہ ہوتا ہے سر میں درد ہو رہے وہ سار ایسا بار ہے اس کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا انسانی جسم ایک دن دو دن بہت آرام سے بغیر کھائے رہ سکتا ہے ہماری جینز کے اندر میں موجود ہے جینز کو ایک سوفٹ ویئر سمجھیں آپ آسان سمجھنے کے لئے سوفٹ ویئر میں موجود ہے کہ بھائی گار ایک دن کھانا نہ ملے تو کچھ نہیں ہوگا تم کو کوئی پریشانی نہیں ہے یہ جو پریشانی ہوتی ہے بھوک لگتی ہے جس کو ہنگر پینز کہتے ہیں کریونگز ہوتی ہیں لوگ کھانے کی اس کی وجہ یہ ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ کا نشہ ہے جیسے ایک سگریٹ پینے والے کوئی سگریٹ کی طلب ہوتی ہے ایک جو نشہ کرتے ہیں چرس کا اور بھنگ کا ان کو اس کی طلب ہوتی ہے نہ ملے تو وہ پریشان ہوتے ہیں ان تکلیف ہوتی ہے اسی طرح کاربو ہائیڈریٹ جو ہے گندم میں خاص کریے خاصیت ہے کہ وہ جب آپ کھاتے ہیں تو دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں جو خوشی کی کیفیت دیتے ہیں افین جیسی ایک چیز بناتے ہیں انسان خوشی محسوس کرتا ہے وہ خوشی مس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کریونگ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ کی اور ہنگر پینز ہوتے ہیں یہ آپ اگر تھوڑے دن تک برداشت کر لیں تو یہ ختم ہو جائیں گے یہ اصل میں کچھ نہیں ہوتے صرف یہ ایک آپ کو جو گندم کا کاربو ہائیڈریٹ کا نشہ ہے وہ پریشان کر رہے ہیں وہ نشہ دور کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات ختم بلکل اچھا اب ہم آتے ہیں اس پہ کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں فاسٹنگ شروع کرتے ہیں جب تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے کچھ گھنٹے تک تو اس انرجی کاربو ہائیڈریٹ سے گلوکوز سے ہی چل رہی ہوتی ہے اچھا جیسے جیسے گلوکوز کم ہوتا ہے باڈی میں کم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسولین بھی کم ہوتی جاتی ہے اور جب گلوکوز کافی اتھا کم ہو جاتا ہے تو باڈی کو انرجی چاہیے تو باڈی اب دھونتی انرجی کے لیے اس کو فیٹ نظر آ رہی ہے چونکہ انسولین اب کم ہو چکی انسولین فیٹ کو بچا کے رکھتی ہے فیٹ کو بچانے والی انسولین اب نہیں رہی تو باڈی سیلز جو ہیں اب فیٹ کو استعمال کرتے ہیں انرجی کے لیے اور اصل میں فیٹ ہی بنیادی طور پہ ہزاروں سال سے لاکھوں سال سے انرجی پروائیٹ کرنے کا جو واحد ذریعہ تھا یا مین ذریعہ تھا وہ فیٹ ہی ہوتا تھا کاربو ہائیڈریٹ جو ہیں وہ انسانی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں اے دس بارہ زار سال سہی آئیں اس سے پہلے کہ گندوں مرچاول وغیرہ یہ نہیں ہوا کرتے تھے حضرت جناب بھب وہ جو بات کی تھی کہ اس میں روزے میں اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آفس میں کام نہیں کرتے جلدی چھوٹی کر کے چلے جاتے ہیں پھر کوئی بات کرو یا میرے روزے میرے دماغ خراب ہے مجھ سے بحث یہ نہیں ہوگی بعد میں کریں گے عید کے بعد کریں گے یہ بہت قومانیہ مانے ہیں لیکن اگر آپ کو بتاؤں محران ہوں گے کہ یہ ریسرچ کر کے یہ ریسرچ چوہوں پہ بھی ہوئی ہے کیڑوں پہ بھی جانوروں پہ بھی انسانوں پہ بھی سب پہ کہ روزے کی حالت میں دماغ بہتر کام کرتا ہے جی بہتر کام کرتا ہے دماغ آپ کا فوکس بہتر ہے آپ کی میمری بہتر ہے آپ کی تھنکنگ بہتر ہے آپ کی جو کاغنیٹیو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسے آپ سارا سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں آپ جیسے کوئی چیس کھیل رہے ہیں یا بریچ کھیل رہے ہیں جیسے دماغی کام ہے دماغ ان سب چیزوں کے لیے تیز ہو جاتا ہے پھر آپ کہیں گے نہیں بھائی ہمارا تو نہیں ہوتا ہم سے تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے سو کے گزارتے ہیں روزہ دفتری کام نہیں ہوتا کوئی لکھا نہیں جاتا پڑھا بھی جاتا کھیلا بھی نہیں جاتا اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے آپ کے جسم کو کارگو ہائیڈریٹ اور گلوپوز کا نشہ ہے وہ نشہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں جیسے سگریٹ والے کو چرس والے کو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ کو شروع میں چند روز آپ کو یہ تنگ کرے گا جب یہ نشہ اتر جائے گا پھر آپ کو جب روزے کا نشہ دماغ کیسا تیز کام کرتا ہے تو یہ دماغ کا کام روزے کی حالت میں بہتر ہو جاتا ہے کم نہیں ہوتا یہ سمجھا جا رہا ہے اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارکنسنزم ہے اور الزائمر ہے خوفناک بیماری اور نسیان ڈیمنشیا ہے یہ روزہ رکھنے سے روزے کی حالت میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کی حالت میں ان میں یہ لوگ کہتے ہیں بہتری آئے گی اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی اس کا علاج نہیں ہے سٹڈی میں انہیں کلیرلی کہہ دیا کہ اس کا اگر کوئی علاج ہے کوئی بہتری آئے گی تو صرف یہ انٹرمیٹن فاسٹنگ سے کیونکہ روزے کی حالت میں بہتری آئے گی اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فاسٹنگ تو کی اس کے ساتھ جو کھانا کھا رہے ہیں آپ وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ وہ کھانے کھانے ہیں جن سے انسولین زیادہ نہ نکلے تو آپ اگر ایسے کھانے کھانے جن سے انسولین کم نکلتی تو فیٹ ویسے ہی کم بنے گی اچھا آپ کو آتے ہیں اس موضوع پہ کہ جب آپ بہتر رکھتے ہیں تو جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں ایک تو بتا دیا فائدہ کہ فیٹ استعمال ہوگی اور آپ کا وزن کم ہوگا دوسرا آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس سے لمبی عمر ملتی ہے اچھا صحت کے کیا فائدے وہ کیسے ہوتے وہ اس طرح بنیادی طور پہ تین چیزیں باڈی میں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں ایک تو ہے گلوکوز کا کنٹرول بہتر ہو جاتا ہے نمبر دو جس کو ہم کہتے ہیں سٹریس ریزیسٹنس کے لیے باڈی بہتر ہو جاتی یعنی مشکل حالات کا بہتر کنڈیشن میں آجاتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کرکٹ میں ٹیسٹ پلیئر ہوتے ہیں جتنے ٹیسٹ کھیلتے رہتے ہیں اس میں سے گزرتے ہیں تو ایکسپیرینس کے ساتھ بہتر سے بہتر ہو جاتے اگلے مقابلے کے لیے یہ روزہ جو ہے کھانا نہ ایک طرح کا سٹریس ہے نا باڈی پہ تو اس سے باڈی اگلی دفعہ سٹریس آیا اس کے روزہ بہتر حالات میں کر لیتی ہے اب آپ کو بتائیں گے بہتر حالات کیسے کرتی ہے وہ اور تیسرا جو ہے باڈی میں انفلیفینشن کم ہو جاتی ہے جب تین فائدوں میں آپ باڈی میں بیسے ہی کم ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ تو آسانی سے حال ہو جاتا ہے نمبر دو جو ہم بتایا تھا کہ سٹریس کی وجہ سے باڈی اپنے آپ کو آگے کیلئے بہتر کرتی ہے وہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک تو انٹی اکسیڈنٹ جس کا بھی ذکر کیا تھا اس کی باڈی بہتر طور پہ تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اکسیڈیشن نکالنا فری ریڈیکلز کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں باڈی یہ جو کام کرتی ہے یہ جینز کرتی ہے جینز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں جو باڈی کے جو خود اپنے انٹی اکسیڈنٹ ڈیفینسز ہیں ان کو ہوشیار کر دیتی ہیں جیسے گلوٹر تھائیون ایک بہترین بلکہ سب سے بہترین انٹی اکسیڈنٹ ہے وہ باڈی خود بناتی ہے وہ مزید بننا شروع ہو جاتا ہے نمبر دو باڈی اس روزے کی حالت میں ڈی ای کو سب جانتے ہیں تو اس پہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے ڈی ای میں بھی وقت کے ساتھ خرابیاں آتی ہیں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے جسم بھی ایک مشین کی طرح ہیں تو فاسٹنگ کی حالت میں اس کی ریپیر ہوتی ہے ڈی ای کی اس کے ساتھ ساتھ اور باڈی میں آپ کو پتا ہے روزانہ کروڑوں سیل ٹوٹتے ہیں کروڑوں نئے بنتے ہیں تو نئے بنانے کے لیے مٹیریل چاہیے ریپیر کے لیے چیزیں چاہیے تو باڈی یہ سب چیز جو ہے ریپیر انیادی طور پر 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 باڈی میں مستقل بنتی رہتی ہے تو پروٹین کی کولیٹی کنٹرول بہتر ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں یعنی پیٹ بری حالت میں کچھ اور ہوتی روزے کی حالت میں کولیٹی کنٹرول پہ جیسے کمپنی نے کمپنی میں آپ نے کولیٹی کنٹرول پہ بندہ بٹھا دیا گو مائٹو کونڈریہ کہتے ہیں مائٹو کونڈریہ سیل کا پاور ہاؤس ہے جہاں پہ انرجی بنتی ہے تو وہ مائٹو کونڈریہ جو پاور بناتا ہے مائٹو کونڈریہ کی بھی ریپیر ہوتی ہے بہتر ہوتا ہے جو خراب ہیں نئے بنتے ہیں اور ڈیوائیڈ ہو کے زیادہ بھی بن جاتے ایک سیل میک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تاکہ باڈی کو زیادہ پاور کی ضرورت ہے تو زیادہ پاور باڈی کو دی جا سکے اس کے ساتھ ایک اور حیران کن چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں اس کو میڈیکل سائنس میں کہتے آٹوفوجی اس کا مطلب ہے خود کو کھا لینا باڈی جو ہے وہ اپنے جیسے میں نے کہا نا سیل ٹوٹتے ہیں نئے سیل بنتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ خود اپنے جو خراب سیل ہیں جو لنگڑے لولے ہو گئے جو بیمار ہو گئے ہیں جو ٹیڑے بڑھنگے ہو گئے ہیں جو کھا لیتی ہے اور اس سے نیا میٹری جیسے ری رولنگ سیل میں لوتا ہے اس میں مختلف پرانے سیل ڈال کے نیا سیل بناتے ہیں تو باڈی ساری چیزیں جو ہے ہر سیل سے خراب میٹریل لے کے مرے سیل ٹیڑے سیل لگڑے لولے بیکار سیل بڑے جو خراب تھے لنگڑے لولے تھے وہ تو ہٹا دی تو اس سے باڈی میں بہتری آتی ہے اچھا اس کی یہ طرح سے ہے کہ جیسے آپ ایک مشین کی گاڑی کی ڈیلی سرویس کر رہے ہیں جو چیز خراب ہوئی آپ نے بدل لی تو بہتر حالت میں رہے گی اس ہوتی ہے تو سگنل جاتا ہے جہاں پہ سٹیم سیلز ہوتے ہیں سٹیم سیلز کا نات سب نے سنو گا کسی اور پروگرام میں ویڈیو میں اس پہ بھی بحث ہوگی لیکن آج کل سب لوگ کو سٹیم سیل کا معلوم ہے تو سگنل جاتا ہے سٹیم سیل کہ بھئی آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں نئے سیل نئے ٹیشو بنانے آپ اس میں مدد کریں سٹیم سیل آتے ہیں نئے سیل نئے ٹیشو بناتے ہیں جس سے باڈی کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اب سٹیم سیل آپ کو پتہ ہے سٹیم سیل کا علاج باڈی میں کئی جگہ توفی جی روزے کی حالت میں یہ باڈی خود کرتی ہے بلا کسی خرچے کے بلکہ آپ کا یہ خرچہ بچا رہی ہے آپ نے کھانا نہیں کھا ہے وہ پیسے الگ بچیں اور اوپر سے آپ لاکھوں روپے کا کام یہ باڈی کر رہی ہے تو یہ بھی ایک آپ دیکھیں میرے ہے تو یہ جب سٹیم سیل جب باڈی خود بلاتی ہے تو باڈی کو پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ چاہیے اور کیا کام لینا ہے ان سے جو باہر سے سٹیم سیل جو ہم کلینک میں پروسیجر کے ذریعے ڈالتے ہیں وہ ان کو ہم کوئی آرڈر نہیں دے سکتے باڈی جب بلاتی ہے تو باڈی اس کو بتاتی ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا بھی کام ہوتا ہے فاسٹنگ میں ایک گروت ہارمون ہے جس کو ہیمن گروت ہارمون کہتے ہیں یہ بچپن میں بہت زیادہ ہوتا ہے چونکہ گروت ہارمون کے نام سے گروت کے لئے ضرور ہے سکن فریش جوان رہتی ہے مسل سٹرونگ رہتے مسل بلڈ اف ہوتا ہے اس کو جوانی کا چشمہ بھی کہتے ہے اس سے بندہ جوان رہتا ہے یہ فاسٹنگ میں باڈی خود بناتی ہے فاسٹنگ کے ساتھ بنتا رہتا ہے اور فاسٹنگ میں یہ اس کی مقدار دو ہزار پرسنڈ بڑھ جاتی ہے آپ نے صحیح سنا دو ہزار پرسنڈ بڑھ جاتی ہے گروت ہرمون اگر ہم کسی کو ضرورت پڑے دیتے ہیں علاج کے طور پہ اس کے ایک انجیکشن ہزاروں روپے کا آتا ہے اور یہ ہفتے میں کئی لگتے ہیں اور کئی مہینوں تک لگتے رہتے اور روزے کی حالت میں یہ بنا کچھ خرچے کے دو ہزار پرسنڈ زیادہ باڈی خود بناتی ہے اللہ روزے کے فائدے دیکھیں اللہ تعالی نے ہم پہ بلا وجہ روزے فرض نہیں کی ہم پہ احسان کیا اس نہیں ہے ہم روزے رکھ کے سمجھتے ہم پتہ نہیں ہو گئے نہیں اس کے فائدے آپ دیکھیں گے اللہ کا حکم میرے نبی کی سنت یہ بہتحشا فائدہ من چیز ہے ابھی روزے کے فائدے ختم نہیں ہوئے میرے دوستوں ابھی بہت کچھ باقی ہے حیران کن فائدے ہیں اور جو نہیں رکھتا روزے اس کو پتہ چلے گا کن چیزوں سے محروم رہا ہے روزے کی حالت میں کینسر سیل جو ہیں ان کا سروائیول تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کینسر سیل سب گلوکوز پہ چل سکتے ہیں جو گلوکوز باڈی میں کم ہوتا ہے جو روزے کی حالت میں کم ہونے لگتا ہے تو اس میں سب سٹرونگ اور بہتر سیل نارمل سیل سروائیول کرتے ہیں جو کیٹون پہ فیٹ پہ چلتے ہیں اور کینسر سیل کو بڑی مشکل ہوتی ہے جب انرجی نہیں ملتی تو مرنے شروع ہو جاتے ہیں تین دن کا روزہ جو ہے وہ بے تہاشا کینسر سیل کو مار دیتا ہے اور جو سٹیڈی ایک ہے امریکہ سے ہی کہ سات دن کی فاسٹنگ روزہ سات دن کا روزہ پورا تو نہیں ہوتا اس میں پانی اور گرین ٹی اور ڈریپ وغیرے کی اجازت ہے سات دن کا روزہ اگر وہ کہتے ہیں کہ رکھائیں لوگوں کو سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ تو ستر فیصد کینسر جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اور روزہ کی حالت میں جو کیمو تھیرپی کا آپ کو پتہ ہے کہ کینسر میں دیتے ہیں اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں روزہ کی حالت میں باڈی میں سائیڈ ایفیکٹس کم ہو جاتے کیمو تھیرپی کے کیونکہ روزہ کی حالت میں نارمل سیل جو ہے وہ تو اس کو ابھی آپ کو بتایا باڈی مضبوط کر دیتی ہے بہتر حالت میں لے آتی ہے لیکن کینسر سیل اپنی اسی حالت میں رہتا ہے کیمو تھیرپی اسی کو مار کی ہے اسی کو تنگ کرتی ہے پریشان کرتی ہے نارمل سیل بہتر حالت میں ہوتا ہے کیمو تھیرپی کا سامنا کرنے کے لیے تو وہ تو بشور دیتے ہیں کی کیمو تھیرپی کے وقت بندے کو فاسٹنگ کی حالت میں چاہیے اور کینسر کے مریضوں کیلئے بھی فاسٹنگ اب ایک علاج کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے اب آگے چلتے ہیں روزے کی حالت میں دماغ سے ایک سبسٹنس نکلتا ہے جس کو برین ڈرائیو نیورو ٹروپک ہارمون فیکٹر کہتے ہیں بی ڈی این ایف اس کا کمال یہ ہے کہ یہ دماغ میں نئے سیل اور نئے کنیکشن بناتا ہے جس کے لیے آج تک آزاروں سال سے کوئی دوائی جار نہیں ہوئی ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ دماغ کے سیل جو بن گئے ایک دفعہ بن گئے نئے نہیں بن سکتے اب پتا چلا دماغ کے نئے سیل بن سکتے ہیں اور وہ روزے کی حالت میں یہ فیکٹر دماغ سے نکلتا ہے جس کی ویسے نئے سیل اور آپ کا جو آپ کو پتا ہے کہ کولیسٹرول کا جو ایچ ڈی ایل جس کو گوڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے وہ روزے کی حالت میں بڑھ جاتا ہے اور ایل ڈی ایل جو بیٹ کولیسٹرول ہے وہ کام ہو جاتا ہے اچھا آپ کچھ بیماریوں کا ذکر کر دیں جو روزے کی حالت میں جن میں بہتری آتی ہے ان میں ایک تو سب سے اوپر ٹاپ پہ تم رکھیں گے موٹاپے کو اس کے بعد ہے شگر کی بیماری ہے چوتھا ایسٹما ہے چھتا جو نسیان یا ڈیمینشیا یا بہت خوفناک بیماری الزائمر جس کو کہا جاتا ہے آج جس میں انسان عام طور پر پچاس ساٹھ ستر کے بات ہوتا ہے اس میں انسان بلکل دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو پچھانتا ہے نہ کسی جاننے والے کو پچھانتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہا ہیں بڑی خوفناک بڑی تکلیف بیماری میں ان میں بہتری آتی ہے وہ جو جنرل میں جو سٹیڈی آئی تھی انہوں نے سب بیماریوں کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ ان بیماریوں کا کوئی علاج نہیں ہے اور ان کا صرف سمٹیمیٹک ٹریٹمنٹ یعنی ان کی علامتوں کو دبانے کا علاج ہوتا ہے لیکن حرام کن طور پہ سٹیڈی میں انہوں نے بتایا کہ روزے کی حالت میں انٹرمیٹن فاسٹنگ سے ان ساری بیماریوں میں بہتری آتی ہے اور وہ یہ ریکمینڈ کیا ہے انہوں نے کہ انٹرمیٹن فاسٹنگ کو جو ہے اب ایک میڈیکل لٹریچر میں ڈالا جائے میڈیکل ایڈوکیشن میں ڈالا جائے جو میڈیکل کالیج میں ہوتے اور پروگراموں میں ڈالا جائے اور کمال کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اب ایک پریسکرپشن کے طور پر استعمال کیے جائے یعنی ڈاکٹر جیسے مریض کو دوہ لکھ پہلے مریلی مریلی کا مریض آیا اس کا دوہ لکھی یا انفیکشن میں انٹی بائٹک لکھی تو اپنے پیڈ پر عظمت کا احساس ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا میں اور یہ افسوس یہ کہ سب مغربی ممالک کی طرف سے ہو رہے ہیں اور بھی وہ کہتے ہیں کہ سرجری جب ہوتی ہے اس کے بعد سے جو ہیلنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اگر آپ سرجری سے پہلے فاسٹ ان کی حالت میں ہو سرجری کے بعد فاسٹ کریں تو ہیلنگ بہتر ہوتی کیا کیا چیز ابھی تو ہمیں شروع کیا اس پہ ہیلان کھن اس کے فوائد بتا رہے ہیں اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھئی اس کو اب یہ دوہ کے طور پر استعمال ہوگی ہمارے بھی ہم یہ دوہ کے طور پر استعمال ہم تو مریض کو یہ بتا سکتے بھئی یہ دوہ ہے تمہارے نبی صلی اللہ وآلہ کی سنت سنت فائد سواب بھی اٹھاؤ اور فائدہ بھی اٹھاؤ اچھا اور ایک چیز رہ گئی تھی آرثرائٹس میں بھی بہتری آتی ہے اور بلکہ یہ جو آٹو امین ڈیزیزز کے جیسے ریومٹائیڈ آرثرائٹس وغیرہ ہیں اس میں بھی روزے کی حالت بہتری آگے پتہ نہیں کیا کیا نئی چیزیں نکالیں گے یہ لوگ جن میں فائدہ ہوتا ہے اچھا انہوں نے اپنی سٹیڈی میں ہی پبلکیشن میں یہ کہا کہ ہم سجیسٹ تو کر رہے ہیں کہ اس کو پریسکیپشن کے طور پہ کیا جائے اور مغربی ممالک میں اس وقت لوگ بزارتے خود نیٹ پہ دیکھ کے اور اپنے اس میں گروپ وغیرہ میں کر کے اس کو بہت ایڈاپٹ کر رہے ہیں بہت پابندی سے کر رہے ہیں لیکن وہ سٹیڈی میں پبلکیشن میں کہتے ہیں کہ اس کو ایک پریسکیپشن کے طور پہ استعمال اور اس کو بہت بسی طور پہ استعمال کرنے میں چند رکاوٹ یہ ایک طور پہ رکاوٹ تو ہے بڑی قرآنی ہماری عادت کی بات ہے کہ ہم دن میں تین دفعہ کھاتے اگر کسی کہ تو ناشتہ نہیں کرو یا لنچ نہیں کرو تو وہ تو ماننے پہ تیار نہیں ہوگئے تو ایک رکاوٹ یہ ہے کہ حالق کہ یہ انسانی جینز کے مطابق آپ کو تین دفعہ کھانا ضروری نہیں ہے دوسری لکاوٹ جو ہے نالج بہت لوگوں کو اس کی نالج نہیں ہے کہ روزے کے فوائد ہیں بلکہ وہ بتاتے کہ میڈیکل کمیونٹی میں بہر کی یورپ امریکہ میں لوگوں کو اس کی نالج نہیں ہے کہ روزے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں بار بار میں یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ جب اس کا چرچہ چلے گا کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے کتنا لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے ایسی چیز انہیں دی دنیا کو جس کے بے شمار فائدے ہیں اچھا اس میرے نبی کی عادت سے اس میں بیس سے پچیس فیصد کھانا کھم کھاتے تھے ان دونوں چیزوں کے اب ایک دوسرا فائدہ دوسری طرف لے جارہا میں آپ کو ہمارے ملک میں مہنگائی کا بڑا چرچہ ہے اور اس کی جس میں خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں کا جس جو ہر ایک بہت چیزیں جو ہمارا زراعتی ملک ہے لیکن خوراک کی کافی چیزیں اس میں گندم ہے چینی ہے خوردنی تیل ہے دالیں ہیں اور کچھ اور چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں وہ مہنگی امپورٹ ہو رہی ہیں تو اس کی ویسے مہنگائی بڑھ رہی ہے اچھا آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ملک کے جتنے بھی ایڈلٹ لوگ ہیں بڑی عمر کے جوان ہیں بچوں کو اور بیماروں کو چھوڑ دیا جائے وہ سب اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنت اپنا لیں ایک قضن کم کھانا میرے نبی نے ساری عمر کیا دوسرا ہفتے میں دو روزے رکھنا تو اس میں کھانے میں کم کم از کم پچیس سے تیس فیصد کمی آئے گی کھانے میں تو جو ہم ابھی کافی کچھ تم خود اگاتے ہیں جو چیزیں بہار سے مگاتے ان میں اگر پچیس سے تیس فیصد کمی ہو جائے تو اربو ڈالر کی بچت ہوگی اور ہمیں آئیم ایف کے سامنے جانا نہیں پڑے گا دوسرا یہ تو حکومت کی بچت ہوئی دوسرا یہ ہے کہ جو انسان خود بیس پچیس سے تیس فیصد کم کھا رہے ہے اس کی اپنی بھی پیسے کی بچت ہے خاص کر غریب آدمی کی اس کی بھی پیسے کی بچت ہے اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور جن کو روزہ روکتا ہے اور بہتر کرتا ہے وہ بیماریاں نہیں ہوں گی تو ان بیماریوں پر جو خرچ آنا وہ بھی بچے گا تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو سواب الگ مل رہے سنت پر عمل کر کے پیسہ آپ کا بچ رہے ہے صحت آپ کی بہتر ہو دیگئے فیوچر میں بھی پیسہ بچے گا مل کا پیسہ بچ رہا ہے آپ کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کاش کہ یہ لوگ ہماری حکومت بھی سے توجہ دے لوگ جو یہ پروگرام سن رہے ہیں خود بھی سنے آگے دوسروں کو بھی بتائیں اس پیغام کو پیلائیں اور ہمارے مسجد و ممبر سے بھی پیغام جانا چاہیے جب اتنے فائدہ مل رہے ہیں تو کیوں نہ کریں اس کو یہ تو ایسا حلدی لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چکھا آئے اب وقت کافی ہو چکا انٹرمیٹر فارسٹنگ کیسے کرنی ہے کس طرح کھانی ہے اور بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے جو کھا رہے ہیں وہ کون سے کھانے کھانے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے غلط کھانے کھالی ہے جیسے رمضان میں ہمارے ہوتا ہے کہ افتاری کے بعد بندے کو عشاء کی نواز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے تو روزہ کا سارا فائدہ پورا کینسل بلکل رن نقصان ہو جاتا ہے تو جلدی دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں اسی کا تسلسل رہے گا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے طریقے اور کیا کھانے کیا نہیں کھانے اور مزید باتیں آئیں گی چلتی رہیں گی اب بشوار ویڈیوز اسی پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں کوئی چیز مسنا کریں آپ کو یہ فوائد ملتے رہے ہیلت کی نورج ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو دبائیں تاکہ آپ کو جیسے ہی اگلی ویڈیو اپلوڈ آپ کو نوٹیفکیشن آجائے